بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرائی ہیک می ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کے پاس اٹیک مشینز اویلیبل ہیں اور آپ سائیبر سیکیورٹی کے ٹولز رن کر کے مشینز کو اٹیک کر سکتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بجائے صرف کتاب سے پڑھنے کے آپ ٹرائی ہیک می کی ویب سائٹ کے اوپر آ کر پریکٹس کر سکتے ہیں نارمل سینریوز میں ہمارے پاس ایسا انوائرمنٹ نہیں ہوتا مشینز نہیں ہوتی کہ ہم پریکٹس کر سکیں اس لئے ٹرائی ہیک می اس کے لئے بیسٹ انوائرمنٹ ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کیسے کریں گے آپ سب سے پہلے یہاں پہ پروفائل پہ کلک کر کے ایکسس کے بٹن پہ کلک کریں تو رائٹ نو میں ان کے سرور سے کنیکٹڈ ہوں اگر آپ فرس ٹائمر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ کام کیسے کرنا ہے سب سے پہلے کلک کریں ڈاؤنلوڈ می کنفیگریشن فائل آپ اس کو سیو کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی یہ سیو ہوگی تو آپ اس فولڈر روکیشن پہ چلے جائیں جہاں پہ یہ فائل سیو ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے ڈاؤنلوڈ کی تھی تو یہاں پہ میرے پاس ایکسٹرا ٹو فائلز بھی آ رہی ہیں تو رائٹ کلک کریں جی ٹرمینل اوپن کریں اس کے بعد آپ کو ایک سمپل سی کمانڈ یاد رکھتی ہے سوڈو اوپن وی پی این اور اس کے بعد جو آپ کو فائل میری ہے اس کا نام ٹھیک ہے اور انٹر پریس کر دیں اپنا پاسورڈ لکھیں یہ آٹومیٹکلی ٹرائی ہیکمی کے مشین سے آپ کو ان کے سرور سے کنیکٹ کرے گا اور ان دا لاسٹ آپ کو میسیج دے گا انیشیلائزیشن سیکونس کمپلیٹڈ وہ آپ یہاں پر آکے اس بٹن کو ریفریش کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں جیسے رائٹ نو میں تو آرڑی کنیکٹڈ تھا تو اس طریقے سے آپ ٹرائی ہیکمی کی مشین کے ذریعے کنیکٹ کریں گے کنیکشن کیوں ضروری ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے اور ابھی کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں اسے ویب سیٹ کو مزید ایکسپلور کر کے کہ یہ ویب سیٹ ہے کیا تو اگر آپ ادھر لرن کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک تو لرننگ پاتھ ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو پہلے کیا سیکھنا ہے بعد میں کیا سیکھنا ہے تو آپ کسی لرننگ پاتھ میں انرول ہو جائیں جیسے اگر آپ ویب کی پرنٹ ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لرننگ پاتھ میں انرول ہو جائیں اس کے اندر ملٹیپل جیسے کتاب کے اندر چپٹر ہوتے ہیں اس کے اندر رومز کا کونسپٹ ہے اور ایک روم کسی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو ملٹیپل رومز مل جائیں گے اور ان رومز کی مدد سے آپ ویب کی پینٹ ٹیسٹنگ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یسے ہاں پہ آپ کو پہلے ڈین ایس کا سکھایا جائے گا اس ایک روم کے اندر چلیں میں اس پر کلک کر کے آپ کو اپن کر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے تو اس روم کے اندر آپ کو صرف اور صرف ڈین ایس کے بارے میں اور یہ کیوں ضروری ہے ڈین ایس کا ہونا اور یہ پروٹوکل کیا کرتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی میں ایک آدھ ویڈیو بھی ہو ہر کسی میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو پہلے ڈین ایس کے بارے میں بتایا جائے گا پھر اس کے ریکارڈ ٹائپس کیا ہوتے ہیں یہ بٹن ہے یہ پریکٹیکل سینیریو کا بٹن ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کر کے اور اس کے بعد جو اس روم میں آپ کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں اور جو کسا آپ نے لرن کیا ہے اس کی مطلب سے آپ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کریں اور جو بھی آپ کو اس کے بعد آنسر ملتا ہے وہ یہاں پہ آکے لکھیں جب آپ کے سارے آنسرز کریکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس لکھا جائے گا کہ this room has been completed اور اس طریقے سے آپ کا ڈین ایس کا room کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اپنا پہلا ٹاسک اچیو کر لیں گے ایک لرننگ بات میں اور اسی طریقے سے جب یہ لرننگ بات کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ بھی ملے گا جو کہ آپ اپنی پروفائل میں یا سی وی میں شو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ملٹیپل ٹائپ کے لرننگ پاس ہیں اچھا اگر آپ لرننگ پاس کی طرف نہیں جانا چاہتے اور آپ کسی سپیسیفیک ایک سیکیورٹی کانسرپ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ یہاں کلک کر کے سرچ کے بٹن پہ یہاں آ جائیں اب اس کے اندر آپ کو سبسکرپشن والے room دیکھنے ہیں یا فری دیکھنے ہیں اور آپ کو تو چیلنجز ریکوائیڈ ہیں جیسے کیپچرد اف لیک کی ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کچھ کوئسچنز ہوتے ہیں اور مختلف سیکیورٹی ریسرچرز جو ہیں اس کوئسچنز کے آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی اویلیبل ویب سائٹ ہے یا نیٹورکی مشین ہے تو جب انہیں آنسر مل جاتا ہے تو جس کی آنسر پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ سی ٹی ایف بن کر جاتا ہے تو یہاں پہ پری اگزسٹنگ سی ٹی ایف بھی بڑھے ہیں جو لوگوں نے جس کے اوپر کام کیا تھا اور اس کے پار ڈیفیکلٹی لیول سے بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پلس اگر آپ فور اگزمپل ایک ایس ایم بی کا پروٹوکل ہوتا ہے اس میں انٹرسٹڈ ہے تو یہاں کو بتا دے گا کہ کون کون سی جو مشین ہیں یا رومز ہیں یہاں میں نے بتایا ہے یہ رومز کا کونسپٹ ہے تو کون سے ایسے رومز ہیں جس کے اندر ایس ایم بی کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ ان ٹیگز کی مدد سے بھی ایڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جیسے یہ نیٹورک سرویسز کا روم ہے آپ اس کو اوپن کریں اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں اس کو پڑھیں اسے سیکھیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے اسے کمپلیٹ کریں دیکھیں یہاں پہ جو بھی آپ کو ٹاسک دیا جائے گا یہ ٹاسک ہیں سارے ٹھیک تو یہاں سے آپ وکٹم کی مشین کو آن کریں گے جس کے اوپر آپ ٹاسک پرفارم کریں گے جب سائیبر سیکیورٹی میں دو ہی طرح کے ایکٹرز ہیں نا ایک اٹیکر ہے اور ایک وکٹم ہے وکٹم وہ ہے جس کے پاس بلنے ریبل مشین ہے یا جس کے پاس کوئی پیچ نہیں انسٹال یا کوئی بھی سیکیورٹی لوپول اس کے پاس اگزسٹ کرتا ہے اور آپ ایس ای اٹیکر اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ایس ای پینٹ ٹیسٹر اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم وکٹم کی مشین آن کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہمیں ٹاسک یہاں سے کہا جائے گا وہ ہم کمپلیٹ کریں گے کہ جیسے کون سا اپریٹنگ سسٹم چال رہا ہے وکٹم میں ایڈنٹیفائے کریں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کا آنسر لکھیں گے بھی ہم نے روم جوائن نہیں کیا اس لئے ہمیں ہر قویسچن کے ساتھ جوائن دس روم کا آپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ لرنگ پاتھ میں انرول ہو سکتے ہیں آپ ایک سپیسیفک رومز کو کھیل سکتے ہیں آپ یہاں پہ ٹیم بنا کے بھی کھیل سکتے ہیں اور پلس یہ چیز ٹیچرز کے لئے کافی فائدہ مند ہے اور ٹیچرز اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہاں پہ رینک ایک آ رہا ہوگا کہ آپ اس وقت جتنے بھی یوزر ہیں ٹرائے ہیکمی کے اس ان میں سے آپ کس جگہ پہ لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آ رہا ہوگا اور اس میں نیو رومز ایڈ ہوتے رہتے ہیں بائی دا ڈے ایبری نیو ڈے اس میں نیو رومز ایڈ ہوتے رہتے ہیں اچھا اس کی سبسکرپشن جو ہے وہ رائٹ ناؤ ٹین ڈالرز ہے منتلی پر اگر آپ کسی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں یا یونیورسٹی کی ایمیل آپ کے پاس ہے تو آپ کو یہ چیز آٹھ ڈالر میں منتلی سبسکرپشن مل جاتی ہے اسی طرح ہاں واؤچرز بائے کر کے اپنے کسی دوست کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی مینلی جو تنگز ہیں اس ویب سیٹ کے بارے میں جو کومنلی استعمال ہوتی ہیں وہ یہی والی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں سے آپ لیڈر بورڈ پر کلک کر کے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ رومز کس نے سالف کیے ہیں اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے جو روم کیونکہ ٹرائہ میں آپ کو ریٹنگ دے رہا ہے نا تو یہ زیرو ڈے جو بندہ ہے اس کے اتنے زیادہ پوائنٹس ہیں اس وقت اور اس نے 644 رومز جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں تو جتنے زیادہ آپ کے رومز کمپلیٹ ہوں گے اور جتنے جلدی کمپلیٹ ہوئے ہوں گے تو آپ لیڈر بورڈ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہی چند چیزیں ہیں اس ویب سائٹ کے بارے میں